السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں ناچوس وہ بھی بہت سمپل اور ایزی ریسیپی سے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ناچوس بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے آدھا کب مونکی دال لے لی تھی اور اسے تین گھنٹے کے لیے دھوکے بھگو کے رکھ دیا تھا ڈال کا پانی ہم نے نکال لیا ہے تو اب آپ دیکھیں پانی نکالنے کے بعد ڈال اس طریقے سے ٹوٹنی چاہیے اگر آپ کی ڈال نہ ٹوٹی تو آپ اسے مزید تھوڑی دیر کے لیے بھگو لیں اب اس ڈال کو ایک مکسی کے جار میں پیس لیں گے الحمدللہ پیسٹ ہمارا تیار ہے ناچوس بنانے کے لیے ایک پیالے میں ہم لیں گے ایک کپ میدہ اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے جن میں ہمارے پاس 1 ٹی سپون لائل مرش پاودر 1 ٹی سپون نمک اور 1 فور ٹی سپون ہلدی ہے اب اس میں ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون آئل اور اسے مکس کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کرمز بنا لیا ہے یہ ہمارا مکسٹر اس فرم میں آ چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے مون کی ڈال کا پیسٹ تھوڑا تھوڑا کر کے پیسٹ ڈالتے جائیں گے اور آٹے کی طرح اسے گونتے جائیں گے ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھے طریقے سے گون لیں گے آٹا ہم نے گون لیا ہے اگر آٹا گونتے وقت آپ کو مزید میدے کی ضرورت پرے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی کرنچی بنتے ہیں آٹا ہمارا نہ ہی زیادہ سخت ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ نرم دیکھیں اس طریقے کا ہی ہونا چاہیے ہم اسے دس منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے الحمدللہ دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس طریقے سے اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے گریز کر لیں گے اور اس طریقے سے پیڑا بنا لیں گے پیڑے ہم نے سارے بنا لیا ہے تو اب ہم اسے ایک ایک کر کے بیلیں گے سرفیس کو اچھے طریقے سے گریز کر لیں گے اور اب ہم ایک روٹی بیلیں گے بعض لوگ اس میں اجوائن ڈالنا بھی پسند کرتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ڈال دیں اور اگر زیرہ ڈالنا چاہیں تو زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں روٹی ہم نے اس طریقے سے بیل لیا ہے یہ نہ زیادہ پتلی ہے اور نہ ہی زیادہ موٹی اب ہم اسے اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اور فوک کی ہل سے اسے پوک کر لیں گے اسی طریقے سے باقی سارے ناچوس بھی تیار کر لیں گے ناچوس ہم نے کٹ کر لیا ہے تو چلیے اب انہیں فرائے کرتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم ناچوس کو فرائے کرتے ہیں جیسے جیسے یہ پکتے جائیں گے یا ہلکے ہو کے اوپر آتے جائیں گے یہ بہت سمپل ایزی اور ٹیسٹی ریسپی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا الحمدللہ ناچوس فرائے ہو چکے ہیں تو اب ہم انہیں ایک چھلی میں اتاریں گے اسی طریقے سے باقی تمام ناچوس کو بھی فرائے کر لیں گے الحمدللہ ناچوس ہم نے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس کے لئے سالسا سوس تیار کرتے ہیں دیکھیں یہ کتنے کرسپی اور کتنے کرنچی بنے ہیں سالسا سوس بنانے کے لئے یہاں پہ ہم نے دو ٹیمارٹر لے لیا ہے ایک میڈیم سائز پیاس ایک ہری مرچ اور دو لسن کے جوے ساتھی ہمارے پاس ہم اس میں ڈالیں گے ایک لیمو کا رس ہاف ٹی سپون لال مرچ پاورڈر یہ اپشنل ہے اور ون ٹی سپون نمک چلی اب اسے پیستے ہیں اور اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں الحمدللہ سالسا سوس بھی ہماری تیار ہو چکی ہے تو چلی اب اسے سرف کرتے ہیں الحمدللہ ناچوس ہمارے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار بنے اور بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ have a nice day